السلام علیکم گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہستے رہے ہیں ہمیشہ مسکراتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے ہیں اچھا تو آج کا ولوگ جو ہے نا میں نے سوچا کہ آج کچھ ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں آپ آئیں ہماری گھر تو آج ہم آپ کو بوڑنی کرتے کوکنگ سے نہیں ہم کریں گے وہ بعد میں کریں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہر سپرنگ میں مجھا دورہ پڑتا ہے نا سمر میں کہ میں پلانٹس لگاؤں اچھے اچھے پھول لگاؤں تو ہوتا کیا کہ پھر میں سیڈز لے کے آتی ہوں یا پلانٹس لے کے آتی ہوں پھر ان کو ادھر سے ادھر کرتی ہوں گارڈن اچھا سا ساف کرتی ہوں اور بس رونکش ان کے دوب شپ ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے ہمیں یہاں پہ یوکے میں 24 آور سردی ہوتی ہے بس دو تین مہینے ہوتے ہیں ہم گرمی کیوں انجوائے کرتے ہیں تو پھر ہم بڑا اچھا سا اپنے گارڈن شارڈن کو دیکریئٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ سیڈز لے کے آئی ہوں اور یہ جو ہے نا پتہ نہیں یہ چلیں گے چلتے ہیں اچھے ہیں کے نہیں ہیں یہ سکس سیڈز تھے مجھے ملے تھے یہ اسے پاؤنڈ کے تھے اور میں کہا چلیں we can't go wrong with a pound چل کے تو چل کے نہیں چلے تو کوئی بات نہیں ہے اور آپ پھون لے آئیں گے ریڈی میڈ والے لے آئیں گے تو ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے کیوکمبر اور ٹماٹوس لگانے اور بس یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اس ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے مارچ میں ان کی سیڈز کو سو کرنا ہے انڈورز ٹھیک ہے تو میں نے کہا پھر یہی ٹائم ہے اگر میں نے اب نہیں لگائے تو پھر دیر ہو جائے گی پھر وہ دیر ہو جائے نا تو پھر وہ صحیح ٹائمنگ پہ گروہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے پھر یہ کر دیا کہ میں نے ان کو پاڈز میں یہ میرے پاس پہلے کے پاڈز پڑے ہوئے ہیں لاسٹ یئر کے کچھ سب میں نے پھینک دیئے ہیں میں ہر سال اسی طرح بہت سارے پلانٹس لے کے آتی ہوں اور پھر وہ سارے جل جاتے ہیں ونٹر میں اور پھر ایوری یئر میں اور لے کے آتی ہوں اجسا جی یہاں پہ یہ دیکھیں دیں اس پہ لکھا فش بلڈ اور بون تو یہ ہے فوڈ اس پلانٹ کا نا ان سیڈز کا تو اس میں پھر میں نے یہ یہ بھی دال دیا تھوڑا تھوڑا مجھے پتہ نہیں کونٹیٹی کیا ہے پر میں نے ویسے اوپر سپرنگل کر دیا تھوڑا تھوڑا اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا اور بس ان کو انڈورز رکھ دیں گے ہمیں ابھی ان کو اپنے ونڈو کا آگیا سے سجاہ سجو کے رکھ لی ہیں آپ پتہ نہیں نکلیں گے کہ نہیں دعا کرنا میرے پلانٹ نکل جائے محنت کی یا میں نے اتنی اچھا جی خیر تو پھر آجاتے اپنی جو روز کی گسی پٹی روٹین ہوتی ہے اس پہ آجاتے ہیں تو یہاں بڑھ رہا ہے کیمہ اور بلکل میرا دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی پکانے کا اور میں نے کیا کیا کہ پھر جو یہ سب سے ایزی وے ہوتا ہے نا طریقہ کیمہ پکانے کا اور یہ بندہ بھی بڑا مزیک ہے ویسے اس طرح پر نائے آپ تو نا تو سب کچھ آپ ایک بیان میں وان پوٹ کیمہ اسے کہتے ہیں تو آپ نے سب کچھ ایک دفعہ دال دینا ہے جیسے کہ میں نے ابھی ڈالا ہے کچھ میں نے دیں ڈالا ہے کچھ میں نے یہاں پہ گی ڈال رہی ہوں کچھ ہری مرچیں ڈالی ہیں اور آپ نے بس بس سب کچھ ڈال دینا ہے اس میں نمک ڈال دیا یہ سارے ہمارے عام مسالیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ ہم نے سب ڈال دینے اور بس اس کو خود ہی پکنے دینا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور ایسے ہلا جلا کے تو اس کو بون لینا ہے اور ٹوماٹر بھی ہم نے ساتھ ہی ڈال دینے اور یہ بڑا مزے کا بنا تھا مجھے تو اچھا لگا تھا خورم کو کوئی خاص پسند نہیں آیا تھا آج کال وہ کیمہ سے تھوڑے سے پتہ نہیں کیوں پھر میں نے کیا کی ہے بس اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی اس کا جیسے ہی ڈرائی ہو جائے گا آپ نے اس کو بون لینا ہے اور تھوڑے سے میں نے اچار مسالہ اس پہ ڈالا تھا تو اس کی اچھی سی اس میں ٹیسٹ آگی تھی اور یہاں پہ جب یہ پانی ڈرائی ہو جاتا ہے ہم اپنے مطر ڈال دیتے ہیں اور مطر بس بچارے یہ گلے گلے ہوتے ہیں فروزن ہوتے ہیں تو ان کو برکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ورنہ یہ گرین نہیں رہتے اور فائدہ نہیں ہوتا پھر کھانے کا اور کیا کرنا آپ نے بس تھوڑا سا ان کو بون لینا اور اوپر سے گانش کرنا یہ جو دنیا ہے اس کی بالکل بھی خوشبو نہیں تھی بس اہمی پتے گرین میں نے ڈال دیے تھے اور ریڈی ہوگی تھی ہماری آنڈی پھر شہری اٹھکیا تھا اس کے لیے میں نے یہ کباب بنائے اور اس نے اپنا ناشتہ کرنا ہے ان کے ساتھ تو بس آز کا بلاگ تو یہ تک تھا ای ہوبی انجوئی دیت ای 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 سو مچ پر واشنگ اپنے بہت سارے خیال رکھے گا اللہ